نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما باعت فاؤد باللہ من شیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر آن لائن سٹوڈنٹ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم نے کل کی کلاس میں منفیکچرنگ اکاؤنٹس جس میں کاسٹ آف گود سول منفیکچرنگ کنسن کے ڈسکس کی تھی شاید وہ فائل میں نے پی ڈی ایف آپ کو سینڈ نہیں کیے وہ یہ دونوں فائل میں آپ کو ایک ساتھ سینڈ کر دوں گا رائیٹ اچھا دوسرا یہ ہے کہ لیکچر میں نے اپلوڈ کروا دی ہیں شاید لیکچر اگر آپ نے چیک کی ہو تو کل کا لیکچر بھی اپلوڈ ہو گیا ہوگا شاید کسی نے چیک کی ہے تھا کسی نے چیک کی ہے تھا آگے آگے ہے نا تو بھائی میں نے کل والا لیکچر بھی اپلوڈ کروا دی ہے کل امام نے پڑھا تھا چپٹر نمبر ٹوئیٹی ون یاد ہے آپ کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی ٹو جس کا نام میں نے اوپر بھی لکھا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی لکھنے جا رہا ہوں جی یہ چھوٹا سا چپٹر ہے اس میں ایمٹی کیوز نہیں آتے اس میں چھوٹا موٹا ایم سی کیوز آ سکتا ہے چپٹر کا نام کیا لکھا ہے میں نے انکمپلیٹ ریکارڈز تو انکمپلیٹ ریکارڈز کیا ہوتا ہے اور اس کا اولٹرنیٹ نام کیا ہے وہ ساری بات انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھائیں گے اچھا میں ایک چیز بتا دوں آپ لوگوں کیونکہ آج کی کلاس میں جانا میں نے یہ اپنی پرسن آئی ڈی سے کنیٹ کیا ہے ٹھیکے اور جو بھی سٹوئنٹ میرے پاس یہاں پر لاغنٹ ہو رہا ہے تو اس کو پھر میں ایڈمنٹ کرتا جا رہا ہوں تو اس میں اصل میں میں اس لیے ایکسپینئنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی سی اے میں کی اگر آئی ڈی آویلیبل نہیں ہوتی تو ہم اس کے دروب انشاءاللہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں رائٹ رائٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں نے دیکھا انشاءاللہ ریکارڈنگ میں مل جائے گی ریکارڈنگ تو میں وہاں بھی دوں ہوں نا آئی سی اے میں کو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ ٹھیکے اچھا آپ میری بات سنیں انکمپریٹ ریکارڈ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ اکاؤنٹنگ کس پہ بیس کرتی ہے سنگل اینٹری پہ یا ڈبل اینٹری پہ اکاؤنٹنگ بیسڈ آن اکاؤنٹنگ بیسڈ آن تو انکمپریٹ ریکارڈ انکمپریٹ ریکارڈ کو اکاؤنٹنگ کہتی ہے سنگل اینٹری نہیں ٹھپل اینٹری نہیں ڈبل اینٹری ٹھیکے انکمپریٹ ریکارڈ جاسرا اکاؤنٹنگ کس پہ بیس کرتی ہے ہاں رائٹ انکمٹریٹ ریکارڈ کا دوسرا نام ہے سنگل اینٹری کیا نام ہے سنگل اینٹری ہاں اب آپ دیکھیں اصل میں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس تو کر رہے ہیں لیکن ان کا بزنس زیادہ تر ایسے لوگ جن کا بزنس سمول سکیل پہ ہوتا ہے سمول سکیل سمجھتے آپ جن کا بزنس بہت زیادہ نہیں ہوتا چھوٹے بہمانے پہ ہوتا ہے چھوٹے بہمانے پہ ہوتا ہے جی بولے آپ کی آواز پتھنی ہے یہ سر بہت زیادہ گھٹی ہے آپ کی آواز اچھا ایک منٹ یہ کسی کے شور بھی آ رہا ہے پیچھے مائک سے میں ہی چیک کر رہا ہوں کس کا مائک یہ اچھا کوئی بھی نہیں ہے اب بتائیں اب آواز کے لئے رہے ہیں میری اب بہتر ہے جی سر اب بہتر ہے اوکے پھر جب ڈسٹر بھو تو مجھے بتا دیجئے گا اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ انکمپریٹ ریکارڈ اب صحیح آ رہی ہے is that clear جی جی سر آج اچھا انکمپریٹ ریکارڈ آلسو نونے سنگل انٹری پہلا تو یہ بتا دو اکاؤنٹنگ کس پہ بیس کرتی ہے سنگل انٹری پہ ہے ڈبل انٹری پہ ڈبل انٹری پہ ڈبل انٹری پہ کچھ لوگ جسے میں نے کہا ہم جس جگہ رہتے ہیں ہمارے ان لوکیشن پہ ہم دیکھتے ہیں جرنل اسٹور بھی ہوتا ہے میڈیکل اسٹور بھی ہوتا ہے یا چھوٹی مٹی دکان ہوتی ہے یا کوئی فروٹ والا ہے سبزی والا ہے تو کیا یہ لوگ اپنا پروپ پر بخصو فاکاون مینٹین کرتے ہیں نہیں کرتے نا مطلب وہ لوگ نہیں ریکارڈ تو کرتے لیکن وہ سنگل انٹری پہ چلتے کس پہ چلتے سنگل انٹری سے مراد میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ان کپٹیٹ ریکارڈ کے بارے میں کسی نے لکھا یہ تین چیزوں کا اس میں تین امپیکٹ نے کسی نے کہا ایک لکھا کہ سنگل انٹری اور ایک اس نے کہا ڈبل انٹری اور ایک اس نے کہا ڈبل انٹری کتنے امپیکٹ ہو گئی ہے آپ جیسے اس نے اس نے مثال دی اس نے کہا کہ یار جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا بھئی آپ یہ بتائیں آپ صدر کی مارکٹ میں چلے جائے ہر بندہ پروپ پر بخصو فاکاون مینٹین نہیں کرتا مطلب کیا سب کو پتائے کہ ایک بندہ جو ایک ٹھیلے والا سبزی بیچ رہا ہے کیا اس کو پتا ہے میں سبزی بیچوں گا تو کیا ہی ڈیابیٹ سیلز کریڈٹ کیا سبزی والے کو یہ پتا ہے نا سبزی بیچ رہا ہوں تو کیا ہی ڈیابیٹ سیلز کریڈٹ کیا اس کو یہ پتا ہے نہیں نا لیکن سبزی والے کو اتنا ضرور پتا ہے میرے بھائی کہ میں نے جب سبزی خریدی ہے تو کتنے کی خرید کے لائے ہوں کیا اس کو یہ پتا ہے یہی بھی نہیں پتا اس کو یہ تو پتا ہے یعنی وہ اپنے پاس پرچیس کو نوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے نہیں اچھا جب سیل کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کتنے کی سیل ہو گئی آج میری لیکن وہ ڈبل اینٹری سنگل اینٹری نا پرچیس دکھ لی ہے جگہ پہ ہم لوگ تو کیا بولتے پرچیس ڈیابیٹ کیش لیکن وہ سبزی والا پان والا فروٹ والا ٹیلے والا یا چھوٹا موٹا بسنس کرنے والا ایون میں بتا ہوں ابھی بھی پاکستان میں بلکہ کراچی میں کچھ ایسے علاقے ہیں اگر میں نام نو شاید کچھ لوگ جانتے ہوں جوڑیا وزار کھارہ در میٹھا در بولٹن مارکٹ زینب مارکٹ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کراچی کا بہت بڑا بزنس آج بھی ہو رہا ہے اور وہاں آج بھی لوگ ٹریڈیشنل اپروچ پہ بزنس کر رہے ہیں کس پہ کر رہے ہیں مطلب کچھ لوگ اپنی پروپر بکس آف اکاؤنس کو مینٹین نہیں کرتے کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی مطلب وہ اپنے کھاتے بنا رہے ہوتے ہیں جنرل میں لکھ رہے ہوتے ہیں آپ میرے بھائی کیا یہاں سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ پرچیس ڈیبیٹ کیسی کر ریڈٹ نو کیا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ کیا یہ دیبٹ سے سیل کر ریڈٹ نو تو یہ کونسا اپنے ریکارڈ ہے؟ ڈبل یا سنگل؟ سنگل اسی طرح فور ایزمپل یہ خاص طور پر بوائیس کو یہ بات زیادہ سمجھ بھی آئی گی شاید ان کو اگر آئیڈیا ہو مارکٹ میں تھوڑا بہت اگر یہ لوگ جاتے ہیں پرچیزنگ کے حوالے سے یا تھوڑا بہت کسی کے بزنس کو جانتے ہیں بڑا کومن ٹرین ہے ہمارے صدر وغیرہ کی مارکٹ میں یا یہ جو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں صدر میں جو کپڑوں کی مارکٹ سے زینہ مارکٹ وغیرہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے بڑے بڑے جو ہے نا وہ آپ یوں کہیں کہ شاپنگ مال بنے ہوئے یا مطلب مارکٹ ہے بنی ہوئی ہے تو نیچے گراؤنڈ فلور پہ جو ہے نا وہ ریٹیلر ہوتے اور اوپر ٹاپ فلور پہ کون پیٹے ہوئے ہوتے اوپر کے فلور پہ ہول سیلر ہول سیلر اب ہول سیلر کیا کرتا ہے وہ بل کونٹیٹی میں پرچیز کرتا ہے چائنے سے لاتا ہے اور نیچے مارکٹ میں سپلائے کرتا ہے اور یہ کریڈٹ پہ چل رہا ہوتا ہے اب وہ ہول سیلر کا ایک اس نے بندہ رکھا ہوتا ہے شام کو وہ جاتا ہے کلیکشن کے لیے تو کسی نے ہزار روپے دیئے کسی نے پانچ سو روپے دیئے کسی نے چار ہزار روپے دیئے تو وہ یہ لکھ لیتا ہے کہ کیش آگیا وہ لکھتا ہے کہ کیش آگیا اتنا اور وہ لکھتا ہے یہ کیش کہاں سے آگیا اسلم نے دے دیا اب آپ بتو یہ کیا انٹری ہون گئی اسلم اکاؤنٹ کریڈٹ اسلم کا کیا کریڈٹ ہو گیا حالانکہ اس کو پتہ نہیں بچھا رہے گو کہ یہ کونسی انٹری پاس ہو گئی یہ کونسی انٹری پاس ہو گئی اسلم اکاؤنٹ کریڈٹ سے کیا مرارے کیش تو آگیا کیش کھا سے آیا کیا وہ یہ لکھے گا یہ کیش اسلم میں دیا یا نہیں لکھے گا لکھے گا لکھے گا نا یہ کیش کتنے دیا ہے اس کو اسلم ہاں تو وہ اسلم کے حساب سے پیسے منس کر دے گا اس کا مطلب ہے اسلم کا اکاؤنٹ ہماری زبان میں کریڈٹ ہو گیا اور کیش اس کے پاس آگیا کیش پلس کر لیا اس نے کیش پلس کر لیا ہماری زبان میں کیش کیا ہو گیا اکاؤنٹنگ کی زبان میں کیش کیا ہو گیا بیبیٹ بیری گوڈ کیش کیا ہو گیا بیبیٹ ہو گیا یعنی اس نے کتنے کتنے امپیک ریکارڈ کر دی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہی ڈبل انٹی بھی بن گئی اچھا جب یہ پرچیز کر کے لاتا تو خالی پرچیز لکھ لیتا ہے سیل لکھ لیتا ہے تو وہاں کون سے امپیک ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے سنگل اچھا یہاں پہ کیا لکھا ہے میں نے تیسرے والے امپیک پہ اچھا نو انٹری سے کیا مولا دے اب اگر آپ ان لوگوں سے پوچھو رہا کہ بھائی یہ ڈیپریسیشن کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو کیا وہ ڈیپریسیشن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نو سر ان سے پوچھو بھائی بیٹ ڈیٹس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کیا وہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نو سر تو بھائی یاد رکھیں اصل میں it's a combination of single entry double entry and no entry جی بولے single entry ہے اس میں ہمارا صرف مطلب وہ لوگ profit and loss وہ کرتے ہیں نا اصل میں مسئلہ مسئلہ یہ ہے میں نے یہ بولا ہمارے سلیوت میں ٹاپک کا نام کیا لکھا بھائی انکمپلیٹ انکمپلیٹ ریکارڈ یہ چیپٹر کون سا ہے پہلے تو بتا دے ٹوئنٹی ٹو چیپٹر ٹوئنٹی ٹو ویری گوڈ ٹوئنٹی ٹھیک ہے انکمپلیٹ ریکارڈ انکمپلیٹ ریکارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروپر بوس اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرتے تو آپ کو isterم اکاؤنٹنگ اس کو کہتی ہے single entry کیا کہتی ہے otechnika ایکاؤنٹنگ کی بیسخ single entry پہ یا double entry پہ ایکاؤنٹنگ تو کہتی ہے if there is a debit there must be a credit لیکن there must be a credit with the equal amount یا Very Good تو بھائی اکاؤنٹنگ Is Not Based On Single Entry تو تبھی تو اکاؤنٹنگ single entry والوں کو کیا بلتی ہے آپ کا ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہے اور یہ میں پھر بابا کہہ رہا ہوں زیادہ تر وہ لوگ یوز کرتے جن کا بزنس بہت زیادہ لارڈ سکیل پر نہیں ہوتا ہاں جو نارمل جنرل اسٹور چھوٹا موٹا میڈیکل اسٹور جیسے میں نے کہا فروٹ والا سبزی والا پان والا چائے والا یہ جو ڈبل انٹری یہاں بنی ہے کیش اور اسلمز اکاؤنٹ کی اس میں یہ سب انکمپلیٹ ہے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے نہیں کمپلیٹ تو نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کونسپٹ آ گیا بطلب میں نے کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ انکمپلیٹ ریکارٹ ایزا کومبینیشن آف تھری سنگل انٹری ڈبل انٹری نو انٹری اس نے بولا سنگل انٹری سے مراد یہ لوگ پرچیز کرتے ہیں کم سے کم نوٹ کر لیتا ہے اتنے کی پرچیزنگ کی آج سیل کرتے ہیں لکھ رہے تھے نا آج اتنے کی سیل کی ہے ٹھیک ہے پرچیز کرتے ہیں سیل کرتے ہیں یہ اپنے پاس ریکارٹ کر لیتے ہیں تو یہ کونسا ایمپیکٹ ہے یہ سنگل انٹری ٹھیک ہے اسی طرح جب یہ کسی کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں میں نے کہا نا زیادہ تر کیا ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ بوائیز بغیرہ مارکٹ میں جاتے ہیں یا کسی دکاندار کو جانتے ہیں تو وہاں اکثر ہوتا ہے کہ جو ہول سیلر ہوتا ہے نا وہ مارکٹ کو مال سپلائے کرتا ہے اور پھر روزہ شام کو ہول سیلر کا ایک جو امپلائی ہوتا ہے جو اس نے ملازم رکھا ہوتا ہے وہ شام کو جاتا ہے مارکٹ میں جہاں جہاں پہ وہ مال دے رہے ہوتے ہیں ان سے تھوڑے بہت کلیکشن کر کے آتا ہے وہ نوٹ بھی کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جا کے کلیر کرے گا نا حساب کہ اسلم بھائی نے تین ہزار روپے دیئے بابر نے چار ہزار روپے دیئے سلمان نے تین ہزار روپے دیئے تو وہ اپنی بک پر ان کے پیسے بیلنس بڑھا دے گا یا بیلنس کم کر دے گا کم کر دے گا نا اور کیش کا بیلنس وہ تین لوگوں سے سپوز کرے تین لوگوں سے پانچ پانچ ہزار روپے لے کر آ گیا اس کا مطلب وہ کتنے پیسے لے کر آیا توٹل آج تو وہ کیش پہ بول دے گا پندرہ زار روپے آ گئے اور ریسیوبل سے پندرہ زار روپے کیا کر دے گا کم کر دے گا تو یہ الٹی میٹری کونسی انٹری ریکارڈ ہو گئی لیکن اس کو پتا نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھو ڈیپریسیشن کیا ہوتا ہے ان کو پتا ہوگا نہیں پتا ہو اصل میں بات یہ ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کونسپ دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہے سنگل انٹری انفیکٹ یہ ہے پر بخص اکاؤنٹ مینٹین نہیں ہوتے لوگ سنگل سائٹ پر اپنا لکھ رہے ہوتے یہ پیسہ آ گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ چلا گیا مطلب وہ اپنے حساب سے جیسا بھی یہاں پہ جاسرا نے کہا کہ سر وہ پرچیس سیل سے اپنا کیا کلکولیٹ کر لیتے پروفیٹ ایسے ہی ہے اب میں بھی آپ کو چیز بتاتا ہوں ایک چیز سمجھاتا ہوں ایک ہمارے صحابہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان پر بڑا کرم کیا ہے وہ ان کا ایک بڑا اچھا بسنس ہے صدر میں اور یہ کپڑوں کا کام کرتے ہیں مطلب ہے کہ وہ مارکٹ میں سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان سے میں اگر پوچھوں کہ بھائی آپ لوگ اپنا پروفیٹ کیسے نکالتے ہو وہ پتہ میری دفعہ ان سے بات ہونے لگی وہ کہہ لے کہ بھائی ہم یہ بولتے ہیں ہمارے پاس اتنا مال پڑھا ہوا ہے اب مال بول رہے ہم لوگ مال کو کیا بولتے ہیں انویکٹری بلتے ہیں ہمارا پڑھا ہوا ہے میں نے کہا اچھا انویکٹری پڑھا ہوا ہے تو میں اپنے دل میں کیا بولا مصول کرنے کا مطلب کیا ہے یہ ریسیویبل صحیح ہے تو میں نے میں نے کہا کہ انویٹری اس نے کہا اس کے اندر ریسیویبل کو کیا کر لیتے ہیں ایٹ کر لیتا ہے اور جو ہمیں لوگوں کو دینا ہوتا ہے وہ ہم اس پہ سے نکال دیتے ہیں نکالنے سے مرات جو ہمیں دینا ہے وہ پیوہ لے اچھا وہ کہتے ہیں بیچ کا ہمارا پروفٹ مطلب وہ اس طرح بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بیچ کا ہے وہ ہمارا پروفٹ یعنی جو ہمارا مال پڑھا ہے پلس جو ہم نے لوگوں سے لینا ہے وہ ہمارا سب کچھ ہے اور جو ہم نے لوگوں کو دینا وہ منس کر تو باقی سب ہمارا کیا ہے بھائی باقی ان کو کون بتائے گا کہ پروپر بستف اکاؤنٹ کیسے منٹین ہوتے ہیں کیا کس طریقے سے اکاؤنٹنگ چلتی ہے یہ ساری باتیں ان کو پتا نہیں ہے تو بھائی یہ کہیں لکھتی نہیں ہے یہ میں نے سمجھانے کے لیے لکھاتا وہ اس طرح بول رہے تھے لوا دوں گا کام معم کر دے میرا حساب کتاب دیکھ لے تھوڑا پروپر میرا ریکارڈ کیا ہو جائے مینٹین ہو جائے تو دیکھیں یہ اکسط کی جگہوں پہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور ایک زیمپل دیتا ہوں اصل میں جس طرح میں گئے ہوں نا بہت سارے لوگ بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے لیکن ان کی اپروچ وہی تریڈیشنل والی ہوتی ہے یعنی وہ اپنے پروپر بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کر رہے ہوتے پروپر بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کر رہے ہوتے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں پرانی باتیں اب تو بہرحال میں ہوم پوشن نہیں پڑھاتا ہوں یہ پہلے کی باتیں جب میں ہوم پوشن پڑھاتا تھا تو میں ایک جگہ پہ جو ہے نا پڑھانے جاتا تھا تو وہ لوگ ماشاءاللہ میمن لوگ تھے اور ان کا بھی کافی جو نا بڑا بزنس تھا مطلب ان کا جو ہے نا وہ ڈرائی فروٹ کا بزنس تھا لیکن ان کے میں بہت پلوس جانتا تھا کیونکہ ان کے ایک شروع سے مطلب ان کے بیٹے سے میری دوستی تھی آنا جانا تھا تو ان کے بیٹے کو میں نے پڑھائے تھا اور ان کے سب بچوں کو میں ہوم پڑھائے گئتا تھا اب ان کی بیٹی جو ہے نا جب اکاؤنٹنگ اس کو پڑھنی تھی او لیول پہلے آتا ہے نا ای لیول بعد میں آتا ہے تو او لیول میں وہ جب نائن سے شروع ہوتے آپ کو پتا ہے نا یہ بات تو اس میں جب آپ اکاؤنٹنگ کی فیل لے تو اس میں یہ بیسک اکاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو میں نے اس کو اکاؤنٹنگ پڑھانا شروع کی تو اس کو اکاؤنٹنگ پڑھاتے پڑھاتے میں نے کہا کہ بھئی اکاؤنٹنگ ایسے ہوتی ہیں ڈیوال انٹری ہوتی ہے اور میں نے ویسے ہی کہا کہ بھئی آپ کے پپا جو بزنس کرتے نا وہ تو سنگل انٹری پہ چلتے وہ پروپر بوستو اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرتے یہ ہے وہ ہے تو دوستہ یہی بات جا کے انہوں نے پپا کو بول دی کہ بھئی سر تو ایسے بول لیتے ہیں آپ لوگ پروپر اکاؤنٹ نہیں مناتے اور اکاؤنٹنگ تو یہ ہوتی ہے تو ان کے پپا اور چاچو میرے پاس آگئے حقیقت بتا رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے سے بول لیتے ہیں تو اب ہمیں بھی سکھاؤ کہ ڈبل انٹری کیا ہوتی ہے ہمیں سوفیر سکھاؤ میں تو بی ویری ہونس کہہ ہوں سوفیر کی سی ڈی آتی ہے وہ میں ان کے گھر پہ لے کے گیا اکاؤنٹنگ سوفیر وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ان کے لیپ ٹاپ پہ ان کے پپا چاچو دونوں سب بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ ایسے ایسے ہوتا ہے اب ان کے چاچو بن لگے ہمارا گودام بنا دو اس میں مطلب ویر آؤ جس کو ہم کہتے ہیں تو اسٹاک جس کو ہم کہتے ہیں تو بہرحال بات یہ ہے پھر بات میں ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے مارکٹ میں سوفیر بنتے ہیں بہت سائے لوگ بنا کے دیتے ہیں انہوں نے سوفیر بنوا لیا تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سارے لوگ کانورڈ ہو رہے پروپر بوست اکاؤنٹ کی طرف مطلب وہ پروپر ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں جیسے کسی آج کل نارمل میڈیکل اسٹور پہ بھی ہم جائے وہ ایک لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا اگر میں بڑے میڈیکل اسٹور کا نام نوں کو کوسر میڈی کو اگر آپ نے نام سنا ہو میرے تو اگر کے بلکل مطلب دو منٹ ٹی منٹ کے راستے پہ ہے وہاں پر آپ جاؤ تو پہلے آپ کو کاؤنٹر پہ جانا پڑتا ہے اور وہ کاؤنٹر پہ چیک کر کے بتا دے گا کہ یہ دوائن کے پاس ہے یا نہیں مطلب کمپیوٹر سسٹم پہ لیپ ٹاپ پہ بات یہ ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ پروپر مینٹین کرتے تو کیا پروپر بوست اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے فائدے ہوتے یا نہیں ہوتے 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 ہیں سر بھائی ان فیکٹ میں نے آپ لوگ بھی شاید یہ تجربہ کرتے ہو میں نے کئی مرتبہ یہ ایکسپیرینس کی ہے کہ فار ایڈیاز میں کوئی مجھے شٹ خرید نہیں ہے اور ایک شٹ مجھے پسند آ رہی ہے لیکن آئیڈیاز کے اس آؤٹلیٹ پہ اس شٹ کا وہ سائز موجود نہیں ہے فار ایڈیاز پہ سمال مجھے چاہیے ان کے پر سمال نہیں ہے تو وہ آپ کو ویدینہ منٹ ویدینہ منٹ بھی شاید زیادہ ہے وہ سسٹم سے چیک کر کے باتا دیں گے کہ پورے کراچی میں کون کون سے آؤٹلیٹ پہ یہ سائز آویلیبل ہے اور میں نے اس طرح پرچیسنگ بھی کی ہے پھر وہ آپ کو دو اپشن دیتے ہیں اگر آپ کہے تو ہم وہاں پہ ہولڈ کروا دیں ادھروائیز ہم یہی مانگا کہ آپ کو دے دے کلاپ لے جائیے گا تو دیکھیں بات یہ ہے جب پروپر بکس اکاؤنٹس منٹین کی جاتے نا تو ساری چیزیں آن ریکارڈ ہوتی ہے آپ لوگ جب کوئی پروڈک خریدتے ہو کسی بڑے آوٹلیٹ سے اور کاؤنٹر پہ آتے تو آپ نے دیکھا ہے وہ بھار کو ٹک کر کے آواز آتی ہے تو انونٹری وہاں سے آوٹ ہو جاتی ہے یعنی ان کی انونٹری ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی تو یاد رکھیں وہ پروپر بکس اکاؤنٹس منٹین ہو رہے ہیں پروپر چیزیں ریکارڈ لیکن جو میں اکثر بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹے موٹے بزنس میں نے یہ جو پان والا چائے والا سبزی والا فروٹ والا یا چھوٹے موٹے جنرل سٹور کیا یہ ہر بندہ پروپر بکس اکاؤنٹس منٹین کرتا ہے لیکن یہ کوپی سسٹم چلا رہے ہوتے میں نے مطلب ایسے میں بک کئی اگزمپلز ہیں میں جاؤں تو مطلب اپنی جب جاتا ہوں آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے آپ لوگ بھی کہیں جاتے ہوں گے جیسے میں میرے دوست یہا رہے ہیں ایک دوست ہے اس کی اپنی بیکری ہے تو میں وہاں جاتا ہوں تو اکثر کھوڑے دے بیٹھ جاتا ہوں اسے سلام دعا ہے بہت اچھا میرا کوس فرنڈ ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں چھوٹی سی کوپی جو بچوں کی سکول کی کوپی نہیں ہوتی وہ دکان پر رکھی بھی اس نے اب وہ اپنے حساب سے نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہ لکھتے پر بخص اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے تو ان کو اکاؤنٹنگ کی شریعت میں کیا کہا جاتا ہے سنگل اکاؤنٹی انکامٹیٹ ریکارڈ یہاں پہ دوسرا کیا ہے سنگل اینٹری اب یہ سنگل اینٹری سے پروفیٹ کیسے نکلے گا ان کا پروپ پر بخص اکاؤنٹ تو موجود نہیں ہے نا ہم تو اکاؤنٹڈ ہیں ہم اس کا اکاؤنٹنگ سے انشاءاللہ اس کا پروفیٹ بھی نکال کے دیں گے اگلے کانسپ کی طرف جا رہا ہوں ایک چھوٹا تا سوال بناوں گا اور اس سوال پہ پھر میں سنگل اینٹری سے کیا کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا آپ کو پروفیٹ این لاؤس اب آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ لے گا کوسٹر نمبر ون سمجھانے کے لیے اور یہ جو کیلکولیٹ سے سکھاؤں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت گوھر سے سنیے گا اس پہ بچوں کا فیڈپے کے ایم سیکیوز بہت آتے یہ جو میں کانسپ دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے لکھا ایک آپ کے دوست ہیں مستر اسلم صحیحے اسلم بھائی سے آپ کی ہو گئی ملاقات اسلم بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے سنے آپ ماشاءاللہ سی اے میں کاؤسٹ اور منجمنٹ اکاؤنٹن بن رہے ہیں آپ تو اکاؤنٹنگ بہت اچھی طرح جانتے تو بھائی آپ میرا پروفٹ تو کیلکولیٹ کر دیں تو آپ نے بولا اسلم بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹینشن نہیں لیں ہم آجاتے اسلم بھائی نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں یہ میں لکھ رہا ہوں اسلم بھائی نے کیا کیا باتیں بتائیں کیا کیا لکھا ہے میں نے یہ کیا لکھا ہے میں نے یہ ڈیٹ لکھئے یہ کونسی ڈیٹ لکھی اور اس کے بعد میں نے یہ ڈیٹ کیا لکھی ہے دسمبر 31 آجاتے ہیں اسلم بھائی نے آپ کو بولا یا اسلام بھائی کو اتنا پتا ہے کہ اسلم بھائی کے پاس کیش کتنا تھا سال کے شروع میں اتنا لکھا ہے اسلم بھائی نے کیا اسلم بھائی نے کیا نا کچھ پیسہ وصول کرنا تھا وہ وصول کہہ رہے ہیں ہم کیا بولیں گے اس کو اکاؤنٹ سیبل اسلم بھائی نے کہا یا سال کے شروع میں میری کاپی پہ لکھا ہے مجھے لوگوں سے اسی ہزار اوپے لینے تھے کتنے لینے تھے اسی ہزار لیکن آج میری کاپی میں لکھا ہے مجھے لوگوں سے کتنے پیسے لینے ستن ہزار ٹھیک ہے بھائی پھر اسلم بھائی نے ایک بات اور بولی اسلم بھائی نے کہا ہاں یا وہ میرے دکان پر مال رکھا ہوا تھا سال کے شروع میں جو ہے نا تقریباً کوئی دو لاکھ روپے کا مال کس کو بولتے ہیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو انوینٹری انوینٹری نا اسلم بھائی اپنے زبان میں بولتے جارہے ہیں اور ہم اس کو کونسی شریعت پر کنورٹ کر رہے ہیں کاؤنٹنگ کی شریعت کاؤنٹنگ ٹھیک ہے اب اسلم بھائی کہہ رہے ہیں میرے پاس اس وقت انوینٹری ایک لاکھ اسی ہزار روپے کی موجود ہے اسلم بھائی نے آپ سے کہا کہ یار وہ فرنیچر بھی تھا میرے پاس ہم نے بولا اچھا اسلم بھائی فرنیچر کتنے کا لیے ہے آپ نے اسلم بھائی نے کہا بھائی فرنیچر میرا ایک لاکھ روپے کا تھا اور آدھ بھی ایک لاکھ روپے کا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی جیسی ہے آپ کی مرضی اچھا اب یہ بتائیں اسلم بھائی نے پھر ایک بات اور بولی یار مجھے سال کے شروع میں لوگوں کو کچھ پیسے دینے بھی تھے میرے اوپر کرزہ بھی تھا سال کے شروع میں وہ کرزہ تھا ستر ہزار روپے کا لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے اب وہ کرزہ صرف کتنا رہ گیا ہے دس ہزار ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں جو لوگوں کو ان کو دینے ایکاؤنٹ سیبل ٹھیک ہے بس اسلم بھائی اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے میں زیادہ حساب کتاب لکھتا نہیں ہوں باقی اب آپ مجھے بتا دو کہ میرا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ ہوگا تو کین یو کیلکولیٹ پروفٹ آف اسلم اتنی انفرمیشن پر بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ اسلم بھائی اپنے پروپ پر بخص اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرتے اسلم بھائی کو اتنا تو پتا ہے نا اتنا ریسیب کرنا تھا اتنا پی کرنا تھا اتنے کا فرنیشر تھا اتنے کا مار پڑا ہوا تھا یہ بات تو اسلم بھائی آپ کو بتا سکتے ہیں نا آپ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں جاتی سے پر سکتے ہیں نہیں نکالیں گے نہیں کوئی اور اچھا چلے میری بات سنیں الحمدللہ ہم لوگ کون ہے ایک اکاؤنٹن اب ادھر دیکھئے گا ہم نے کہا سر ہم اپنی اکاؤنٹنگ یا شروع کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ ایسے شروع کرتے ہیں وہ ایسے شروع کرتے ہیں کہ ہے سر ہم سب سے پہلے اس کو بھولتے کیس کی نیچر کیا ہوتی ہے جس اے لگ دیا اکاؤنٹ اسیال کی نیچر ایسے جس اے لگ دیا ایک منٹ اڈھا اچھا ان Matthew کی نیچر کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے اے لگ دیا furniture کی نیچر کیا ہوتی ہے ایسے بیدیا اکاؤنٹ میری کی لوگ کی نیچر نیچر لائیبلیٹی چلا ہوں ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اکاؤنٹ سیویبل ایل فول لائیبیلیٹی اب مجھے بتائیں کچھ دماغ کام کر رہے ہیں کس طرف جا سکتے ہیں ہم لوگ اٹلیس اتنی چیزوں کو دیکھیں کسی کا دماغ کام کر رہے ہیں آوٹ اوف تھرٹی نائن تھرٹی ایڈ کسی نے کہا ٹوٹل ریونی میں سے ٹوٹل ایکس پر اچھا یہاں دیکھیں بریہہ یو آر سینگ کہ ٹوٹل ریونی میں سے ٹوٹل ایکس پر منس کر دیں گے بریہہ ٹوٹل ریونی تو پتا ہی نہیں اسلام نے نام ایکس میں ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن بننی ہے نا صحیح ہے کس نے کہا یہ محمد عثمان نے کہا محمد عثمان غانی یو آر رائٹ عثمان غانی نے کہا کہ سر اکاؤنٹنگ ایکویشن مجھے یاد آ رہی ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہوتی ہے ٹوٹل ایسٹ مائنس ٹوٹل لائیگ بلیٹیس ایکل ٹو کیپیٹل بھائی یہ بتاؤ اکاؤنٹنگ جی کسی اور نے بھی بولا ہے کس نے بولا تھا نام بتا دیں سر میں نے بولا تھا اچھا بھائی ایک اور سٹوڈینٹ یہاں پر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر میں نے بھی یہی کہا تھا اوکے اب اس پہ بات یہ ہے سٹوڈینٹ کہ ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن پر جائیں گے اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا کہتی ہے کہ ایسٹس آر آلویز ایکویل ٹو کیپٹل پلس لائیبلیٹیز کیپٹل پلس لائیبلیٹیز اچھا میرے پاس یہاں ایسٹ موجود ہے لائیبلیٹیز بھی موجود ہیں اگر میں ایسٹ میں سے لائیبلیٹیز کو مائنس کر دوں گا تو میرے پاس کیا آ جائے گا اب ادھر دیکھیں یہ میں نے بریکٹ لگا دی لائیبلیٹی میں نظر آرے ہیں سب کو اچھا اب دیکھیں ایک لاکھ اسی اور دو لاکھ کتنے ہوتے تین لاکھ اسی اور ایک لاکھ کتنے ہوگا ہے چار لاکھ اسی چار لاکھ اسی میں سے ستر ہزار روپے منس کرو تو چار دس چار دس اچھا یہ چار لاکھ دس ہزار روپے اسلام کا کونسا کیپٹل ہو گیا بگنگ کونسا کیپٹل ہو گیا بگنگ یہ ایئر کا سٹارٹ ہے نا یہ بگنگ ہے نا یہ اپنگ اور یہ کونسا کولا میں سر شاہے 부 alimentos اب یہ آپ پریس پانچ گیا کتنا آرے انڈ 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 کپٹل انڈ 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 ابٹل پلیز انڈ 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 ان جیس کے بعد چار نووے شور شور یا سر اچھا اسلم ایسے یہ سب نے چیک کر لیا 490 آپ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ اکاؤنٹ ہیں اور ہم نے اپنی اکاؤنٹنگ یہاں پہ اپلائی کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلم کے جو total asset opening کے تھے وہ تو اپنی زبان میں کہہ رہا تھا ہم نے asset liability میں convert کیا اور اس پر سے liability کو minus کر کے capital نکالا اب دیکھیں میں یہاں ایک بات لکھتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا mr. aslam ٹھیک ہے ہم کیا calculate کرنے جا رہے statement of profit and loss اچھا ایک بات سن لیں یہ کسی بھی وقت جو ہے نا net disconnect ہونے والا ہے less than one minute لکھاوا آ رہا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے لکھاوا ہے less than one minute تو یہ جیسے ہی disconnect ہوگا فوراں آپ لوگ ready رہیے گا ہم لوگ 39 participants ہیں within two three minute آپ لوگ connect ہو جائیے گا میں یہ continue کروں گا یہی سے right okay sir for the year ended کیا ہے for example یہ December ہے نا یہاں پہ December 31st 2020 2020 اب کچھ بھی نہیں کرنا capital at end میں سے capital at beginning کو کیا کر دو بس تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا profit بھائی آج کتنا capital ہو گیا اسلم کا سال کے شروع میں اسلم کا capital صرف کتنا تھا بشگی نب کیا ہے